بدلتے موسم کے بدلتے رنگ آمیر لیاقت جب بولتے ہیں تو سب ہو جاتے ہیں دنگ ٹی وی انٹرٹینمنٹ سے لے کر نیوز اور نیوز سے لے کر سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر آمیر لیاقت حسین کی شخصیت ہمیشہ متنازع خبروں کے ساتھ گردش کرتی رہتی ہے متنازع بیانات کی ٹاپ لسک میں شمار آمیر لیاقت نے ایک اور گرما دینے والا بیان دے ڈالا منی بدنام ہوئی یہ تو پتہ نہیں لیکن آمیر لیاقت بدنام ہوئے وہ خود ہی نہیں جانتے پہلے دولو پھر بولو لیکن آمیر لیاقت صرف بولتے ہیں اور بولتے ہی رہتے ہیں میں اندر سے امکیوم کہوں میرے قائد الطاف بھائی ہیں یہ بیانات ایک ہی شخص کے ہیں جنہیں آپ سب جانتے ہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین حال ہی میں ایک تقریب کے دوران آمیر لیاقت نے شیلڈ وصول کرتے ہوئے ان جملوں کا بے دریغ استعمال کیا جو آپ خود دیکھ اور سن سکتے ہیں سب سے پہلے مسکراتے ہوئے آمیر لیاقت نے کہا میں اندر سے امکیوم کا ہوں بات یہاں پر رکی نہیں پھر کہا میرے قائد الطاف حسین ہی ہیں تقریب کی چمکتی روشنیوں میں آمیر لیاقت مزید چمکے اور پھر کہہ ڈالا کہ پی ٹی آئی ختم ہونے والی ہے امکیوم سے محبت کا مزید اظہار کرتے ہوئے آمیر لیاقت نے کہا کراچی میں تو امکیوم ہی رہے گی سب وفا پرست امیدوار ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی آمیر لیاقت حسین کے یہ متنازہ بیانات غور طلب ہیں جس پر حکومت کا نوٹس لینا بے حد ضروری ہے سوشل میڈیا پر تاحال آمیر لیاقت کے اس متنازہ بیان پر تنقیدی بحث چل رہی ہے جبکہ کچھ سارفین ڈاکٹر آمیر لیاقت کے اس بیان پر انہیں خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں ڈاکٹر آمیر لیاقت کا دعویٰ کہ میں امکیوم کا ہوں صحیح تھا یا غلط اس حوالے سے آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا